اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر اقبال ابراہیم ہے اور میرا تعرف یہ ہے کہ میں نے پہلے پاکستان میں کام کیا پھر ایران اور اب میں امریکہ میں کام کر رہا ہوں میں نے سوچا کہ کچھ ایسی بیماریوں کے متعلق میں آپ لوگوں کو آگاہی دوں جو کومن ہیں ہماری سوسائیٹی میں اور لوگ اس کے متعلق جاننا چاہتے ہیں اور میری کوشش یہی ہوگی اس ویڈیو میں اور اگلی ویڈیو میں بھی کہ بہت آسان الفاظ استعمال کروں جو دور تک اور بہت سارے لوگوں تک وہ آگاہی کا سبب بنے بجائے اس کے کہ میں میڈیکل ڈیٹیل میں جاؤں اور اس کو مزید پیش چیزہ بناوں تو جس بیماری کا آج انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے انجائنا انجائنا یا سینے کا درد یا ڈسکمفرٹ کہتے ہیں یہ سینے کا درد جو ہے آپ کو نہ صرف بائیں سینے کی طرف محسوس ہو سکتا ہے بلکہ اور کہاں جا سکتا ہے یہ آپ کے کندھوں پر آپ کے بازو پر آپ کی گردن پر اور آپ کے جبڑوں پر بھی اور پیچھے بھی جا سکتا ہے کندھے کے پیچھے تو یہ وہ جگہ ہیں جو جب اگر آپ کو محسوس ہو کہ یہاں پہ کھچاؤ محسوس ہو رہا ہے پریشر محسوس ہو رہا ہے ان جگہوں پر تو یہ سینے کا درد جو ہے انجائنا ہے اچھا اب اس کے مطالق یہ بات کرتے ہیں کہ کیوں ہوتا ہے انجائنا اس لیے ہوتا ہے کہ جو ہارٹ کی شریانیں ہیں جو ہارٹ کو خون لے کر جاتی ہیں اور آکسیجن سپلائی کرتی ہیں تو اگر وہاں پر بلڈ کلوڈ آ جائے تو وہ آرٹری جو ہے بلوک ہو جائے گی بند ہو جائے گی اور وہ خون آگے نہیں جا سکے گا اور آکسیجن بھی نہیں لے جائے گا تو اس کی ویسے جب آکسیجن نہیں جائے گی تو درد ہوگا آپ ڈسکمفرٹ محسوس کریں گے انجائنا محسوس کریں گے اور اگر بہت زیادہ بلوک ہو جائے تو ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے اس کی علامات جو ہیں ایک تو یہ ہے کہ پریشر آپ کو محسوس ہوا اس کے علاوہ جو ہے آپ کو تھکاوٹ ہو سکتی بہت زیادہ آپ کو متلی ہو سکتی ہے اور سانس بھی پھول سکتا ہے تو یہ تو ان کی علامات ہیں اگر آپ کسی کو یا آپ گھر میں کسی یہ چیزیں ہو رہی ہوں تو آپ کو یہ سمجھیں کہ یہ انجائنا ہو سکتا ہے اب ہم آتے ہیں اس کی تشخیص پر تشخیص کیسے ہوتی ہے انجائنا کی الیکٹرو کارڈیوگرام کے ذریعے ای سی جی کے ذریعے ایکو کارڈیوگرافی کے ذریعے بلڈ ٹیس ہوتے ہیں اسٹریس ٹیس جو ہے ایک جیسے سب جانتے ہیں اسٹریس ٹیس کے متعلق زیادہ تر لوگ کے اسٹریس ٹیس ہوتا ہے مشین پہ چلاتے ہیں ہم پیشنٹ کو اور ایک خاص سپیٹ کے بعد جو ہے اگر دیکھتے ہیں کہ وہ درد مریض محسوس کر رہا ہے یا نہیں کر رہا محسوس اس کے علاوہ ایک اور چیز انجیوگرافی جو لوگوں نے بہت زیادہ سنی ہوئی ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ انجیوگرافی جو دل کی جو شریعانیں ہیں جو دل کی طرف خون لے کر جا رہی ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ بلوک ہیں یا نہیں تو یہ ہوگئی تشخیص اب ہم آتے ہیں رس فیکٹرز جن لوگوں میں یہ رس فیکٹرز ہوتے ہیں ان میں انجینا کے چانس بڑھ جاتے ہیں تو کونسے رس فیکٹرز ہیں ڈائیبیٹیز کی بیماری ہے ہائپرٹینشن ہائی بلڈ پریشر کسی کو پہلے ہی سے ہارٹ کی ڈیزیز ہو کولیسٹرول بلڈ میں زیادہ رہتا ہو موٹاپا موٹاپے کے مطالق میں یہ کہتے ہیں کہ بھئی اپنا وزن کم کریں یہ آپ کے ہاتھ میں نہ صرف انجینا اور ہارٹ اٹیک کا باعث بن سکتا بلکہ جوڑوں کی بیماریاں اور دوسری بیماریاں بھی اس سے لاہ ہو سکتی ہیں سموکنگ بہت کومن ہے سموکنگ لوگ سمجھتے ہیں کہ سیگریٹ نہ پیئے ہقا اور دوسری چیزیں پی رہے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا تو اس سموکنگ ایک بڑا فیکٹر ہے اسٹریس ہے اگر لوگ بہت زیادہ اسٹریس میں رہتے ہیں اور ان کا لائف سٹائل ایسا ہے کہ بہت زیادہ متواتر کام کر رہے ہیں آرام نہیں کر رہے ہیں تو وہ بھی ایک بڑا سبب بن سکتا اور عمر ہے ایک ایج ففٹی فورٹی فائی ففٹی کے بعد زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ انجینہ ہو اب ہم آتے ہیں علاج کیا ہے ڈاکٹر جو ہیں میڈیسن سے دوائیوں سے بھی علاج کرتے ہیں ایک علاج تو بہت آپ ضرور یاد رکھئے کہ انجینہ جو ہے اگر کسی کو گھر میں ہو رہا ہے تو اس کو ڈسپرین یا ایسپرین جو ہے وہ اس کو فورا پانی کے ساتھ دے دیں جو ہارٹ ایٹیک سے بچاؤ کا باعث ہو سکتا ہے ڈسپرین یا ایسپرین دینا اور جو ایک زبان کی نیچے رکھنے والی گولی آتی ہے وہ زبان کی نیچے رکھنے کے لیے ڈاکٹر دیتے ہیں تاکہ آپ کو جو شریانے ہیں ہارٹ کی وہ کھل جائیں اور آپ کو درد میں افاقہ ہو اس کے علاوہ اور بھی دوائیں ہوتی ہیں میں ساتھوں کو سٹال کم کرنے کی میڈیکیشن ہوتی ہے بیٹا بلوکر پر ان پر ہم کبھی مزید افضل سے بات کریں گے لائف سٹائل چینج بہت اہم چیز ہے لینے ڈاکٹر یہ بتاتے ہیں کہ بھئی یہ نہیں کہ آپ آفس سے آئے آپ دن بھر کی تھکن کے بعد کھانا کھایا اور بچ سر دراز ہو گیا اور کوئی چہل قدمی ہے تو چہل قدمی بہت ضروری ہے رات کی کھانے کے بعد خاص طور پر آپ زندگی میں کچھ اپنی لائف کو چینج کریں لائف سٹائل چینج کریں اس طرح کے بیس پچیس منٹ روز آنا ایکسرسائز کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں پوری کوشش کریں کہ جب آپ کٹ سکتے ہیں تو تاکہ آپ نہ صرف اپنے آپ کو ایکٹیو رکھ سکیں اپنے جسم کو تھکاوٹ سے بچا سکیں برکہ انجینہ اور دوسری بیماریوں سے بھی بچا سکیں اچھا علاج میں یہ ہے کہ اگر سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ یا اس سے زیادہ کوئی جو شریعان بلوک ہوتی ہے اس میں رکاوٹ ہوتی ہے تو زیادہ تر ریکمینڈیشن یہ ہوتی ہے کہ ان میں انجیو پلاسٹی کریں انجیو پلاسٹی کیا ہے اس میں ہارٹ کی جو شریعانیں ہیں ان میں جا کر سٹینڈ ڈالتے ہیں تاکہ جو شریعانیں وہ کھلیں اور خون کا بہاو اسی طریقے سے چلے جیسے پہلے چل رہا تھا تاکہ ہارٹ کا پین نہ ہو اور ہارٹ آٹیک سے بھی بچا جا سکیں تو یہ تو کچھ باتیں تھیں جو میں نے چاہا کہ اس ویڈیو میں مختصر طور پر میں بیان کروں اور مین پوائنٹ پر میں فوکس کروں اس کے بعد اگلی ویڈیو پر میں ہارٹ آٹیک پر بات کروں گا انشاءاللہ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی آپ کا کومنٹ ہے کہ اس بیماری متعلق اور کے اس بیماری کے متعلق یا کسی بیماری کی متعلق آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو تحصیل چاہیے کوئی سوال آپ کا ہے تو پلیس کومنٹ سیکشن میں ضرور مجھے لکھیں تاکہ میں کومنٹ دیکھوں اور اس کے متعلق میں جس بیماری کو یا جس تفصیل کو آپ جاننا چاہتے ہیں میں ویڈیو بنا سکوں ٹھیک ہے آج کے لیے پھر اتنا ہی ٹھیک ہے اب میں اجازت چاہتا ہوں اپنا خیال رکھیں خدا حافظ